بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ملکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہستا مسکراتوا باد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی ایگ ویجی نوڈلز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بنائیں گے بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل میں اور اپنے گھر میں صرف پانچ منٹ کی ریسپی ہے منٹو میں بنے گی اور اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے ہی بنانا چاہیں گے تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بینہ اسکپ کے ویڈیو کو دیکھئے گا اور لائک شیئر ضرور کریے گا شروع کرتے ہیں آج کے اس مزیدار سی ریسپی کو یہاں پر میں نے ایک پین کے اندر پانی کو بوائل کر لیا ہے پانی ہمارا بوائل آنے لگا ہے تو دو پیکٹ میں نے ڈال دیئے ہیں مہگی نوڈلز کے اور فلیور آپ کو بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے یہاں پر چیکن کا فلیور لیا ہے تو دو پیکٹ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد کور ہٹایا تو یہ کافی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں کھل چکی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے پانی کو نکال دینا اور ٹھنڈے پانی سے گزار لینا ہے اور پرس ون ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے تو یہاں پر دوسرا پینے لیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل اور دو لسن کے جویتیں ان کو میں نے چوپٹ کر لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال کر اس کو سوٹے کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک انڈا یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک اٹ کر دیا ہے اور وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا ہم نے آملیٹ بنا لینا ہے جب یہ فلڈن ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال دیں گے اپنے پلیٹ میں الگ سے تو اس کو ہم نے بار بار ہلانا نہیں ہے بلکل ہی ہمیں اس کو ثابت ہی رکھنا ہے تو اس کو ہم نے کوک ہونے دینا ہے ایک منٹ لگے گا تقریباً اوملیٹ جو ہمارا بہت اچھے سے کوک ہو جائے گا اور اس کو ہم نے ایسے نکال دینا ہے تو یہاں پڑی دیکھیں تقریباً آدھا منٹ ہی لگا ہوگا کہ یہ اوملیٹ ہمارا بن چکا ہے اور اس کو میں نکال دیتی ہوں اپنے پلیٹ میں اب اسی پین کے اندر اسی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز تھوڑی سی پیاز چاہیے ہمیں یہاں پر اور یہاں پر ہمیں چاہیے پیاز کو ہم یہاں پر سوٹے کر لیں گے ہلکا سا بلکل ہم نے اس کو کلر نہیں دینا ہے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈال دیتے ہیں گاجر جولین کٹ میں اور شملا میٹھ دال دیں گے وہ بھی جولین کٹ میں تھوڑی سی شملا میٹھ چاہیے ہمیں آدھی شملا میٹھ میں نے لی ہے اور آدھی میں نے پیاز اس میں آئٹ کری ہے اس کو جھٹ پٹ سے ہم نے سوٹے کرنا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس کے اندرے سپائسز آئٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میٹھ آئٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر کیونکہ اس پائسز اس میں میں نے کم ڈالے ہیں اس کا جو اپنا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم نے آئٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹی بل سپون ڈال دیا ہے سویا سوس اس کو مکس کر لیا ہے اب ایک ٹی بل سپون ہی میں اس میں ڈال دوں گے جیلی سوس اس کو بھی ہم اس کے ساتھ مکس کریں گے جھٹ پٹ سے ہونے والا یہ کام ہے ہائی فلیم پر ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ سبزیوں کو ہمیں بلکل سوفٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو بوائل کیاوئے نوڈلز تھے وہ نکال کر ڈال دیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے الگ تھنڈے پانے سے گزار کر اس کو میں نے ہلکا سا آئل لگا دیا تھا تو یہ بلکل الگ الگ ہے اگر میں اس کو ایسا ہی چھوڑ دیتی ہو چی پک جاتے تو اس کو مکس کر لینا ساتھ میں اب اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے ٹیسٹ میکر جو کہ اس کے پیکٹ کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر میں نے دونوں ٹیسٹ میکر اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہیں اب جو ہم نے اوملیٹ بنا لیا تھا وہ بھی ہم نے اس کے پیسز کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دیں گے تو جی میگی جو ہے ہماری ہے بلکل دن ہو چکی ہے بس اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اور ایک سے آدھے منٹ کے لیے میں اس کو دم والی فلیم پر رکھ دوں گی کور کر کے اسٹیم دوں گی تاکہ ساری چیزوں کا فلیور اچھے سے میگی میں آ جائے تو یہاں پر دیکھیں تقریباً ایک منٹ کا میں نے اس کو اسٹیم دے دیا ہے اور یہ بلکل دن ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے ڈش میں تو بہت ہی مزیدار سی یہ ایگ نوڈلز بنتے ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت پسند آئیں گے اور بہت جھٹ پٹ سے بھی بن جاتے ہیں تو جب بھی کبھی ایسی بھوگ لگی ہو آپ کو کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہو تو اس طرح کی اس نوڈلز کو بنائیے تو بہت ہی مزا آئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی لائٹ سی ریسپی ہے چھوٹی سی ریسپی ہے تو شیئر اور لائک ضرور کریئے گا چینل پر نئے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی ضرور کریئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہو نیکس اللہ حافظ